موسیقی موسیقی السلام علیکم حاضرین پروگرام نیوز ٹاک ویت نصیر گوپانگ میں اماں کے چون تھا بھلیکار موسیقی 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 جو روڑ پہ کھڑا ہوکے پتر اٹھا رہے ہر آدمی کی ہر گھڑی کی سکرین پہ نشانہ لگاتا ہے پیسے دو نہیں تو سکرین توڑوں گا یہ وہ شخص ہے مجھے حکومت دو نہیں تو پاکستان کو ٹکڑے کروں گا آپ کو یاد ہے اس شخص نے کہا کہ پاکستان تین ٹکڑے ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ آپ کو یاد ہے اس شخص نے کہا پاکستان سری لنگا بن جائے گا پھر اس کے بعد ان کا وہ فرائڈیا جو فائنس منسٹر تھا شوکت ترین اور ان کی پنجاب کے محسن لگاری اور جگڑا ان کو وزیروں نے بقاعدہ آئیو ٹیپ آئی یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک دن پہلا ہے دیر والے دن آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہونا تھا اور آفتے کی دن ان نے ٹیلی فون اس کی پکڑی گئی ہے جہاں انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے ہم ریکاوری نہیں کر کے جاتے ہیں یعنی اس شخص میں کیا کچھ نہیں کیا دوسری طرح آپ پیپلز پارڈی کو دیکھ لی ہماری قائدین کو ہم سے علاق گیا گیا بی بی شہد کو جب وہ شادت ہوئی ہے تو پورا سن میں آپ کے بکیاد ہوگا جلاو گراو شروع ہو گیا اور پھر پورا سن ایک الہتی کی طرف جا رہا تھا وہ میرے صدر تھے آصف علی زرداری جس نے کہا کہ پاکستان کپے اور الحمدللہ پورا سن پورا سندی ہمارے جو بھی سن میں رینے والے تب نے پاکستان کھاپے کا نعرہ لگا ہے اور پاکستان کو جوڑے رکھا یہ کون شخص ہے یہ کس کی اماپی یہ سارے عرکتیں کرے تو آپ پریشان نہ ہو چپیس تاریخ میں ابھی ایک آفتہ ہے یہ اسی طرح کبھی پرنڈی کبھی گجرخان کبھی یعنی انہی شہروں میں آگے پچھے رائٹ مل کرے صرف بلک میلنگ کے لیے اور پھر یہ جو شخص بلک میلنگ کر رہے وہ کس بات پہ کر رہے وہ کہتے ہیں آرمی چیپ میں لگاؤں بھئی آپ کے اوقات کیا کہ آپ آرمی چیپ لگائیں گے آرمی چیپ کا دو آزر نو انیس میں آپ نے خود آرمی ایک نانجین فٹی ٹو میں ترامی پیج کی ہے جہاں پپلز پارٹی نولک تمام پارٹی نے سپورٹ کیے کہ ہاں جیے وزیرازم کے پاس اختیار ہونا چاہیے یا تو آپ لکوا دیتے کہ بریکرڈ میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور وزیرازم ہوگا تو اس کو ایکسپٹیول نہیں ہوگا اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی آپ پپلز پارٹی اور نولک والے چور ہیں یہ مہد بے وطن نہیں ہے تو کیا آپ پپلز پارٹی نے لارکانا سے کسی جالے کو آرمی چیپ بنانا ہے یا بلگیٹ ٹاؤن کراچی سے کسی جالے کو بنانا تھا تو مندخل صاحب جیسے کل پرسوں سے یہ بھی خبریں چلی تھی کہ آپ پی ٹی آئی نے یہ سوچ لیا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلنشمنٹ سے ٹکراو میں نہیں آئیں گے ویلکم کریں گے سمری میں کوئی رکھنا نہیں ڈالے گا صدر آج خان صاحب نے دوبارہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان پر جنہوں نے حملہ کیا وہ تین کے تین لوگ جو ہیں ابھی تک بیٹھیں مطلب وہ ٹکراو والی پالیسی ختم نہیں کر رہے ہیں اور مسلسل اداروں کو تریٹ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ادارے پھر خاموش بھی ہیں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ کی طرف سے اتنی خاموشی کیوں ہے پاکستانی تاریخ میں اتنا کوئی اٹیک کسی نے نہیں کیا ہوا اداروں پر جس طرح خان کر رہے ہیں دیکھیں اس جالی خان کا نام بار بار اپنے رہوں اس جالی خان میں میں نے آپ کو کہا کہ آرمی ایکٹ نانچین فیٹی دو بھی اس نے پیش کی ہے اس میں انہی کی اپنی دور میں آرمی ایکٹ کے تحت تو ان کو وزرازم کو اختیار دیئے کہ وزرازم جو نہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن یا اپوانٹمنٹ کر سکتا ہے آج وہ کس ممو سے کہتا ہے کہ میں کروں گا اور پھر آپ ہو کون بیچھا ہو کونوں سے بات تو نہیں ہوگی اور پھر آپ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر آپ نے لگا ہے آپ کہہ میں نہیں مانتا ہوں آج سینٹ کے چیرمین بھی آپ نہیں مانتے ہو جس اسمبلی نے آپ کو سارتین سار وزرازم رکھا اسی اسمبلی نے اگر شباہ شریف صاحب کو وزرازم بنا ہے تو وہ اسمبلی ٹھیک تھا آج اسمبلی جالی ہے آپ کو یاد ہوگا میرے چیرمین بلاول بٹو صاحب نے آرٹی ایٹ سسٹم بٹھانے کے باوجود ان کو مجارٹی ایک سو پچ پن سیٹے بلانے کے باوجود میرے صدر عاصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آرو کا الیکشن اسے پلس کے باوجود ہم نے الیکشن مانا اور میرے چیرمین بلاول بٹو صاحب نے کہا عمران خان خدم بڑھوں ہم تمہارے ساتھ ہیں شباہ شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میسا کے مشیط کے اوپر بات کرے آپ مجھے بتاؤ اس چیز کو انہیں نے غلط رنگ دیئے کہ نی جی یہ جو انہا انارو مانگ رہا ہے اور پھر انارو سب سے پہلے آپ کی پنجاب حکومت کے گوگی کو دیئے جو آپ کے فرنٹ ومنٹے اور آپ کے لیے ساری گھڑی ہے اور یہ فیوٹی ایٹم توشہ خانہ کے اور الیکشن کمیشن کی وہ فائنڈنگ جہاں فورن فائنڈنگ ہے تو سوال یہ کہ یہ شخص پاگل پانے کے شکار ہے یہ پاکستان کو ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے اور اس کے علاوات کو کوئی مقصد نہیں ہے اور جس شخص کو خاتم نبیین نہیں آتا ہو جس شخص کو پراپر اسلام کی بارے میں پتہ رہا ہے وہ میری بچوں کو اسلام سکا رہا ہے وہ اپنے تین بچوں کو تو پہلے اسلام سکا دے جو وہاں ہیں گورڈ سمیٹ کے گھر میں بیٹھے ہوئے یوڈی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تو سوال یہ ہے کہ ہم ان کے کوئی دنکی میں نہیں آ رہے ہیں یہ ٹکراؤ چاہتے ہیں تو آئیے نظرات ڈیچوں کو آج ہے ان کو پتہ چل جاگے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے باقی ہوتا ہے ایک جو ناخشکوار کیا ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارڈی کبھی بھی ایسی ہم لوگ کا ایسی دیشت گردانہ حرکتوں کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے مگر ایک عملے نے ان کو گدڑ بنا دیئے گھر سے بیٹے ہوئے لوگوں کو سے خطاب کر رہے ہیں یعنی اپنے بچے لندن میں بیٹے ہوئے اور عوام کے اور پاکستانی بچوں کو وہ ڈال کے طور پر استعمال کریں تو میں یہ تمہج رہوں آنے دو ذرا ڈی چوک ان کو پتہ چل جائے جائے جا ہوتا کیا اس کے ساتھ اچھا ماندکر صاحب اتنے بڑے سکینڈل بھی تو ہوئے ہیں توشہ خانہ سے لگے کیا سکینڈل نہیں بنے کسی ادارے کو انہوں نے ریایت نہیں کی الیکشن کمیشن پارلیمنٹ پاک فوج انٹیلیجنس کے ادارے پھر بھی سوال تو یہ ہیں اتنی ریایت اب تک خان صاحب کے ساتھ آپ کی خیال میں کیوں بڑھتی جا رہیے یا آنے والے دن آپ لگتا ہے کہ کچھ ہوگا میرا خیال میں میں یہ کہوں گا کہ علی وزیر نے ایک تقریر کی تھی پشتوں میں اور آج تک وہ بند ہے وہی تقریر عمران نیازی نہیں کیے وہی شہباز گل نہیں کیے اور وہی تقریر شریم عزاری کی بیٹی نے کہی جو رات بارہ بجے اس کے لیے دالا کہ میں سمجھے ڈومی سائل کا فق ہے یہ پنجاب کا ڈومی سائل ہے اور یہ پختنقواہ کا یا حسین کا یا بلوچستان کا ڈومی سائل نہیں ہے یہ ڈومی سائل کی وجہ حسین کو ریایت مل رہی ہے نہیں تو آپ نے دیکھا پیپرس پاڈی کے قائج ان کے ساتھ کیا ہوا اور بلوچستان میں جو قوم پرست ہے ان کے ساتھ کیا ہوا پختنقواہ میں اور بلوچستان کی جو قوم پرست ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو ریایت کا آپ کا سوال ہے بلکل ریایت سے مجھے لگ رہے ابھی تک یہ لادلہ ہے نہیں تو ان کو ان کو وہی سلو کو جو ہیں آئین کاٹیکل پچیس کیا کہتے ہیں اور میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدوہ کیا فرماتے ہیں کہ کالے کو گورے کو گورے کو کالے پر فوکیا تاثل نہیں ہے تو یہاں پھر ڈومیسائل کا فرق کیوں آتا ہے آپ کا سوال درست ہے تو یہ فرق کبھی ختم ہوگا مندخل صاحب آپ لا میں کریں تو آپ بھی اس طرح کی کوئی اسٹرگل کریں گے آپ کی پارٹی یہتنی بڑی قربانیاں ہیں قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یا ڈومیسائل والا فرق رہنا چاہیے تو پھر وہ ایک محرومی کا انصر بھی تو پیدا ہوتا ہے میرے خاند میں ان کو لگاو اور بڑی صبح والا جو کر رہے ان کو یا تو ٹھیک ہے مندخل صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں واقع دیا قادر مندخل صاحب جی گال بول ہم آنڈے سامو آہے خان صاحب جی کہن آج انہوں نے اعلان کہو آہے کل ہکڑی گال ہوئی آج بی گال ہوئی آہرہ انہوں میں کوشک سندن پارٹی یا خان صاحب انہوں میں ماہر آئیں ہکڑے دی ہکڑی گال بیڑی بی گال ہیں انہیں مکری آہے انہوں نے دیگا گال بول کنداسی کنداسی پر خان صاحب جی کہ بھی ہی آہیں لانگ مارچ چاہوں یا حرکتوں چاہوں یا جی کہا بھی انہوں نے جی موو ساہیں انہوں نے نتیجے میں آج بلال صاحب جی کو سعودی والی ہے جو دورو ہو وہ بھی انہوں نے جی کرے ملتوی تھے آئیں وہ جو دورو ہو کتروں امپارٹنٹ ہو تھے ہاتھ انہوں نے ملک کھے پاکستان کے کتروں فائدوں تھے ہاتھ سو انہوں نے دیگا گال بول کنداسی پر مختصر دیگا